بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپنا نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید بانی ایم کی ایم الطاو حسین کو لندن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے ایک ویسٹ ہے کہ آپ ہماری چینل سپنا نیٹورک کو ضرور سبکراب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لندن بانی ایم کی ایم کو نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانی کے الزام میں فرد جرم آئیت کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے بانی ایم کی ایم کو ٹیررزم ایک کے تحت چارج کیا گیا ہے کراؤن پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس فرد جرم آئیت کرنے کے لئے کافی شوائد موجود ہیں تفصیلات کے مطابق ایم کی ایم کی ایم کے بانی جناب الطاو حسین زمانہ ختم ہونے پر پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے تھے جہاں ان پر نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانی کے الزام میں فرد جرم آئیت کر دی گئی بانی ایم کی ایم پر فرد جرم ٹیررزم ایکٹ کے تحت آئیت کی گئی کراؤن پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس فرد جرم آئیت کرنے کے لئے کافی شواہد موجود ہیں بانی ایم کی ایم کو صدق پولیس اسٹیشن سے گرفتار کیا گیا انہیں آج میجسٹرٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہ ستمبر کو لندن میں بانی ایم کی ایم کو پولیس اسٹیشن میں طلب کیا گیا تھا جہاں ان کی زمانت میں دوسری بار توسی کی گئی تھی اور نفرت انگیز تقریر سے متعلق پوچھ گج بھی کی گئی تھی ریپورٹ کے مطابق شرط کے تحت بانی ایم کی ایم کسی استعمال سے خطاب نہیں کر سکتے تھے شام سے صبح تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے بانی ایم کی ایم کو برطانیہ سے باہر جانے پر بھی پابندی تھی پولیس کا کہنا تھا کہ ایم کی ایم کے خلاف تقیقات کی جا رہی تھی انہیں دوبارہ کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا تھا واضح رہے کہ تین ماہ قبل گرفتار بانی ایم کی ایم جناب لطا حسین صدرن پولیس اسٹیشن میں موجود تھے جہاں ان سے دو گھنٹے تفتش کی گئی تھی انہوں نے دوران تفتش پولیس کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد اسی روز دیانی بارہ جون کو زمان پر انہیں رہابی کر دیا گیا تھا خیال رہے بائیس آگست دو ہزار سولہ کو بانی ایم کی ایم جناب لطا حسین نے لندن سے بدرجہ ٹیلی فون نائن زرو پر خطاب کے دوران پاکستان کے خلاف تقریر کی تھی ان تقریر کے بعد اے آر وائے سمیت مختلف ٹی وی چینل پر حملہ بھی کیا گیا تھا جس کے بعد نائن زرو سمیت ایم کی ایم کے تمام دفاتیر رنجس نے سیل کر دیا تھے ناظرین اس کے متعلق جیسے ہمارے پاس اور مزید تفصیلات آتی ہیں ہم اب تک پچھاتے رہیں گے ہماری آپ سب سے رکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا